اسلام علیکم ناظرین ان دنوں جبکہ حج کی کوئی پرواز نہیں اڑی کسی نے کوئی احرام نہیں باندھا سب حاجی جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دینی ہے اور جن کی قسمت میں بیت اللہ کی زیارت لکھی ہے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں لیکن ایک حیرت انگیز خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ ایک شخص اس دنیا میں ایسا ہے جس کے تن پہ احرام تھا جو میکات سے گزرا اور وہ اللہ کے حضور اس طرح حاضر ہوا کہ وہ ایک حاجی کی نیت میں تھا حاجی کی کیفیت میں تھا حاجی کی وردی میں ملبوس تھا اور وہ اللہ کے حضور حاضر ہو گیا یہ شامیون نسل ایک شخص تھا جو مہاجر تھا جس کے وطن نے اسے پناہ نہیں دی تھی اور وہ جرمنی میں ایک پناہ گزی کی جا کے زندگی گزار رہا تھا جس کا اپنے وطن میں یا اس پوری دنیا میں کوئی گھر نہیں تھا کوئی در نہیں تھا لیکن اس کے دل میں بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے اس کی تڑپ تھی تمنا تھی اس کے پاس وسائل نہیں تھے لیکن اس کے دل میں اللہ پر توقل تھا اس نے یہ کیا کہ بیت اللہ کی محبت سے مجبور ہو کر جبکہ وسائل نہیں ہے گھر نہیں ہے ملک نہیں ہے اور محاجرت کی زندگی ہے اس نے یہ کیا کہ ایک سائیکلی پیڈل والی سائیکل جس کی ٹائر اور ٹیوب ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک گاڑی سی لگائی اس میں اپنا مختصر سا سامان رکھا اور جرمنی کے شہر ہیمبرنگ سے وہ بیت اللہ کی تڑپ دل میں لیے لبائی کہتا ہوا چلنے لگا پیڈل پہ پیڈل مارتا رہا منزلوں پہ منزلیں مارتا رہا وہ آسٹریلیا سے گزرا لبائی کہتے ہوئے اٹلی سے گزرا چار فروری کو وہ کاہرہ مصر سے گزرا پھر یہ جو سمندر ہے بحیرہ احمر سرک سمندر اس کے ساحلوں سے ہوتا ہوا وہ مکہ کے میکات پہ ٹھہرا وہاں اس نے احرام باندھا سفید لباس پہنا لبائی کہا اور تلبیہ پڑا اور پڑھنے کے بعد جب آگے بڑھا اس کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ جو جرمنی کے شہر سے اللہ کے گھر کی تڑپ دل میں لے کے چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ فرشتہ اجل بھی چل رہا ہے یا اس کے اس مقام پہ کھڑا ہے جہا اس کی قضا نے اسے آ لے نہ ہے شاید اس کا دل یہ برداشت نہیں کر سکا خوشی سے کہ میں کس طرح ایک اللہ کے گھر کی طرف پہنچ گیا ہوں بے سرو سمانی کے عالم میں محض اللہ پر توقل کرتے ہوئے تو اس کا دل وہ پھٹ گیا اور اس کو دورہ دل کا پڑا اور دورانے خون کا معاملہ بنا اور وہ وہی اللہ کے حضور حاضر ہو گیا ناظرین اندازہ کیجئے کہ جب کسی کے دل میں کوئی سچی تڑپ ہو سچی تمنا ہو بیت اللہ کے زیارت کی سچی تمنا کسی نے عرض پال رکھی ہے اور اللہ کے حج کی تفیق مانگ لی ہو اور بندہ اس کے لیے کوشش اور کاوش کرنے کے لیے نکل کھڑا ہو تو پھر میرا اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح سے نوازتا ہے کہ جب پوری دنیا ابھی حج کے انتظار میں ہے جبکہ ابھی حج کے مہینے نہیں آئے ایک شخص ایسا ہے جس کے تن پہ وہی احرام بندہ ہے سفید چادرے ہیں اور جو تلبیہ پکار چکا ہے جو میکات سے گزر چکا ہے وہ ایک حاجی کی موت اس کو نصیب ہو چکی ہے اس کو اب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کیونکہ عرفات میں ایک حاجی تھے اور وہ اونٹ پہ سوار تھے اللہ ان کو حج میں لے گیا تھا وہ وہاں سے گرے ان کی گردن کا گردن ٹوٹ گئی من کا ٹوٹ گیا وہ حج میں ایک حاجی کی موت پا گئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ فرمایا کہ حاجی کے خصوصی پروٹوکولز ہوتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اس کو بیری کے پانی سے غسل دو اور انہی اسی وردی میں جو حاجی کی وردی ہے جو احرام ہے یہی اس کا کفن ہوگا اور اسے دفن کر دو کیونکہ قیامت کے دن یہ تلبیہ پکارتا ہوا اٹھے گا اندازہ کیجئے کہ یہ شامی شخص کتنا خوش نصیب ہے میرا مولا حاج سے پہلے اس کو ایک حاجی کی موت نصیب فرما دیتا ہے مکہ میں حرم میں اس کا جنازہ پ� سن پہ احرام ہوتا ہے مکہ کے قبرستان میں وہ دفن کر دیا جاتا ہے سچی بات ہے کہ اگر دل میں کوئی یقین کامل ہو اور کوئی سچی ایفٹ کرنے والا ہو تو پھر میرا مولا انسان کو وہ عطا فرما دیتا ہے جو بے موسم پھل کی طرح اس کی جھولی میں آگرتا ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس اس کے گھر کے محبے صادق محبے خالص کا یہ سفر قبول فرمائے اس کی نیت قبول فرمائے اس کو حاجی کا مقام اور رتبہ عطا فرمائے حاجی کا عجر و ثواب عطا فرمائے اور قیامت کے دن یہ شاید وہ شخص ہوگا جو اکیلا ہی شخص ہوگا کہ جب ساری دنیا میں سے کوئی حاج کرنے نہیں گیا ہوگا تو یہ تلویہ پکارتے ہوئے لبائک پکارتے ہوئے اٹھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات بلند فرمائے اور ہمارے جو شامی بہن بھائی محاجرت کی پناہ گزینی کی زندگی دنیا میں بھر میں دربدر ہوتے ہوئے گزار رہے ہیں اللہ تعالی انہیں اپنا وطن دے گھر دے دھر دے انہیں اللہ تعالی آزادی عطا ف اجازت دیجئے اللہ حافظ